بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم جس ٹپک کو ڈسکس کریں گے that is پریسے رائٹنگ اس چپٹر میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے what is پریسے اس کے بعد ہم دیکھیں گے uses of پریسے then اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک اچھے پریسے کی qualities کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے پریسے لکھتے ہوئے کون سی چیزوں کو avoid کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کا method ہم دیکھیں گے ہم نے اس کا جو پریسے لکھنے کے اس کے بعد ہم اس میں دیکھیں گے important ہم گائیڈ لائنس کو پڑھیں گے کہ آپ نے کون سی گائیڈ لائنس کو جو ہے وہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے پریسے لکھتے ہوئے اس کے بعد ہم different جو ہے examples کے تھوڑ بھی ہم different paragraphs different sentences کا ہم پریسے لکھیں گے تاکہ اگر آپ کو کوئی sentence بھی آتا ہے کہ آپ اس sentence کا پریسے لکھیں تو آپ اس کا پریسے بھی لکھ سکیں یا اگر آپ کو کوئی paragraph آتا ہے تو آپ اس کا پریسے بھی لکھ سکیں students اپنا lecture سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو میرے previous lecture میں یا اس کے علاوہ اگر آپ کو zoology, botany, chemistry, english اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ میں چاہے وہ physical chemistry ہے organic ہے, inorganic ہے analytical chemistry ہے thermo chemistry ہے آپ کو اگر chemistry کے کسی بھی بک سے related آپ کو کوئی notes چاہیئے یا آپ نے کوئی lecture سمجھنا ہو تو آپ مجھے comment section میں message کر سکتے ہیں اس کے علاوہ description میں میرے ورڈس ایپ کا link بھی دیا گیا ہے آپ اس link کے through میرے ورڈس ایپ گروپ کو join کریں اگر آپ کو study سے related کوئی بھی problem ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کی problem کو solve کرنے کی پوری کوشش کروں گی اس کے علاوہ students اگر آپ کو کسی بھی specific topic پہ notes چاہیں گے آپ کو assignment چاہیے یا آپ نے کسی topic کی presentation تیار کرنی ہے آپ نے presentation بنانا سیکھنا ہے کہ ہم کس طرح effective presentation بنا سکتے ہیں assignment ہم کس طرح word پہ powerpoint پہ بناتے ہیں تو آپ مجھے اس کے لئے بھی comment section میں میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی problem کو solve کرنے کی پوری کوشش کروں گی تو students چلی آئیے ہم آج کا اپنا lecture start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پریس سے کیا ہے تو students جو two days ہماری آج کل جو ہے ہماری جو fast changing word ہے اس word کے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو time ہے اس کو save کرنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم effective communication کر سکیں اب وہ کس طرح سے ہوگی پریسے writing کے تھوہ تو پریسے writing ہماری practical life میں کیس طرح help کرتا ہے کہ ہم نے concise یا specific words choose کرنے ہے اپنے message کو conveyer کرنے کے لئے message length ہی نہ ہو تاکہ easily جو reader ہے وہ یا receiver ہے اپنے mc کو اس کے لئے یاد کرنا ہے precise کا مطلب کیا ہے accurately expressed یعنی کہ آپ نے کسی چیز کو accurately express کرنا ہے اس کے بعد اگر دیکھیں it means an abstract or a guess of a longer passage of our document اس کے بعد next دیکھیں اب اگر آپ کو example دی جاتی ہے to make a precise of a given message account amounts for extracting its main points اگر آپ نے کسی بھی topic کا press لکھ نا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس میں سے extract کرنے ہے اس کے main points کو اور express کرنا ہے ان کو clearly just have few words as possible اور اتنے words میں جتنا possible چھوٹا message جو اس کو لکھ سکتے ہو accurately اترا message چھوٹا آپ لکھنا ہے آگے دیکھیں pressure writing is an exercise in comprehension sorry in compression it is the main theme of a passage in as concise as far as possible اب آپ جو آپ main theme ہے passage کا جتنا جو وہ concise ہو سکے اتنا آپ message کو concise کرنا ہے it should include all the important points so that one may be able to grasp the main idea and the general effect or the passage summarized کہ آپ include کرنا ہے اس میں important points کو تاکہ reader easily اس کا main idea مل جائے جو آپ نے passage go summarize کیا ہے اس کے پاس students next آگے دیکھ لیتے ہیں the art of summarizing is also known as pressure writing a pressure can be defined as an abridged form of the text or a piece of writing تو ہم pressure کی ایک short definition دیکھ لیتے ہیں تو students pressure writing involves summarizing a document to extract the maximum amount of information and conveying this information to the reader in the minimum number of words یہ symbol آپ ne اگر آتا what is pressure writing or define pressure تو اپنے اس کی definition پریسے writing does not merely involve paraphrasing or written in one's own words from the general document یہ line آپ نے یاد دیں کہ نہیں اس کو آپ skip بھی کر سکتے ہیں پریسے must be complete informative and easy to read آپ کا پریسے جو complete informative and easy ہو na چاہیے جو person read کر رہا ہے اس کے لیے جو اتنی پریسے پریسے کی کوئی بھی fix length نہیں ہے لیکن normally جو پریسے وہ ہمیشہ one third ہوتا ہے original passage کے آپ پریسے میں جتنے بھی number of words ہیں آپ پریسے ہوگا one third ہوگا آپ کے original passage ہے اس لائن کو بھی اپنے mc use کے لئے یاد رکھنا ہے اس کے بعد next آگے دیکھیں آپ کا پریسے ہے کون کون سی 3 requirements کو fulfill کرتا ہو first ڈیک it must be in form of continuous narrative آپ کے sentences میں coherency ہونی چاہیے coherence جو ہیں okay sentence coherent to it must not be consist of disjoint sentences آپ کے sentence جو disjointed نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد next آگے دیکھیں it should include all the important ideas expressed in the original passage in original passage in the ideas that should it should rigidly exclude all the unimportant and irrelevant information آپ irrelevant unimportant جیزوں کو کیا کر na ہے پریسے سے جب آپ پریسے لکھو گے تو آپ نے اس کو exclude کر دینا ہے ان کو remove کر دینا ہے اس کے بعد next آگے دیکھیں use of presser students کی آپ یاد ne پیسیج نہیں لکھ پائیں جب تک آپ اس کا meaning پتہ نہیں ہو تو summarizing is an excellent training ہے concentration کی آپ کروگے دیہان سے پڑھوگے تو پھر ہی پیسیج پیسیج لکھ سکوگے تو students وہ کہتے ہیں کہ reading میں پیسی رائٹنگ آپ کو سکھاتی ہے کہ اپنے read کرنا ہے mind کے ساتھ بھی as well as with the eyes اب next آگے دیکھ لو کہ writing میں جو پیسی ہے وہ کس طرح کرنا ہے habits of vague and disorder thinking جو اس کو آپ یا diffused writing کو آپ correct کر سکتے ہو کیسے by presser writing سے by presser writing you learn to choose your words carefully to construct your sentence completely and briefly and put your sentences completely and briefly and put your matter in a strictly logical order دیکھے students کہتے ہیں پیسے writing کے help سے آپ choose کرتے ہو words کو carefully کہ کس طرح آپ نے sentence کو construct کرنا ہے completely اور briefly آپ ان کو explain کرنا ہے آپ کا sentence complete ہو ہونے چاہیے سارے جو words ہیں آپ میں logically arranged ہونے چاہیے sentences آپ میں کیا ہوں connected ہوں اس کے بعد دیکھیں آپ practical life میں جو پریس ہے اس کی بھی importance ہے کہ کس طرح ہم نے express کرنا ہے اپنے thoughts کو in a few words میں express them clearly and effectively گری تو students یہ چھوٹی سی آپ example اس کو پڑھ لیں کہ ایک message ہے near by 30 words written in the answer to telegram ایک telegram answer میں جو لکھا گیا تھا اس کو reduce کیا تھا ایک expert نے one word بغیر اس کا meaning کو loss کیے this may be illustrated in the case of two college men each of whom received a remittance from his father one son telegraphed as follows ایک بیٹے نے کیسے telegraph کیا thanks for the money you sent me i can save it for urgent needs and it came just in the nick of time i appreciate your kindness beyond words اب دیکھیں other son نے telegraph کیا saved جو money آپ نے مجھے بیجی ہے میں نے اس کو کیا کر لیا ہے save کر لیا ہے دیکھیں جو first son تھا اس نے جو پہلا بیٹا تھا ایک man تھا اس نے دیکھیں اپنے ideas کو اس طرح سے express کیا telegraph کے response میں اور دوسرا دیکھیں جو other son تھا اس نے time بھی بچایا اور short جو ہے اس نے message कर way کیا تو students اس نے short way اس لئے choose کیا اپنے ideas کو یا اپنی feelings کو express کرنے کے لئے اس کے must have the essential content آپ کے original passage میں content ہے وہ ہی آپ کے press دکھ رہی ہے اس پہ بھی وہ contents ہونے چاہیں چاہیں گے آپ کو امیت امیت مل کے اپنے اس کو remove نہیں کرنا اس کے بعد دیکھیں compactness آپ کے ideas original document ہے اس میں چاہیں شوٹ فارم a compact hole the word سی it is achieved by the process of shifting essentials from unessential information by avoiding repetition and by omitting ornamental phrases conciseness should not be achieved at the cost of clarity all the original essential ideas should be presented clearly but in brief there should be economy of words but not of ideas students اس بک میں بہت ہی easy wording میں آپ کو explain کیا گیا ہے easily آپ لوگ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں easy wording ہے جو easily آپ پیپر میں یاد رکھ سکھیں گے آپ کے mind میں یہ sentences ہیں وہ بیٹھ جائیں گے اس میں کوئی بھی بھی مشکی wording جو ہے مشکل words use نہیں easy simple wording ہے تو آپ easily اس کو یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ڈا دیکھ کیا ہے clarity press should have clarity of expression آپ کے press میں کیا ہون چاہیے clarity ہونے چاہیے آپ کی expression میں this can be achieved by getting rid of circumlocutions and unclear statements آپ نے دھر ادھر کی بات نہیں کرنی اور unclear statements آپ نے نہیں رکھنی بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے clarity ہونی چاہیے آپ کے expressions میں it should be intelligible to even those readers who have not gone through the original document تو students یہاں پہ intelligible کا مطلب کیا ہے جو آپ کا press ہے وہ intelligible ہو means que able to understand it should be able to understand to even those readers یہ ان readers کو understand कर نے के قابل ہو نا چاہیے جو کہ آپ original document سے go through نہیں ہو means کہ جنہیں آپ کا original document نہیں پڑھا آپ کا press ہے ان کے لئے بھی قابل سے ہیں وہ یعنی understandable ہو اس کے بعد next آگے کیا ہے coherence all sentences and ideas in a press should follow a reasonable and natural order of development that the press should not look like a collection of disjointed sentences but a well connected whole اس کے بعد students ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے press لکھتے ہوئے کن کن جو آپ چیزیں ہیں ان کو آپ نے avoid کر نا ہے سب سے پہلے دیکھیں avoid your own comments and other irrelevancies avoid borrowing phrases and sentences from the original avoid infecing the wrong points avoid exceeding the prescribed length by more than five words avoid bad style see that your sentence do not lack unity avoid using colloquial expressions and rhetorical flourishes the following types of details are generally not included in the press so students colloquial ہم کہتے ہیں بول چال میں آپ جو اپنے عام جو روڈین کی ہیں ان چیزوں کو اپنے avoid کرنا ہے اس کے بعد rhetorical flourishes کو کہتے ہیں بیانوازی کو تو اگر کوئی چیز آپ نے ایک sentence لکھا تو پھر آپ نے next آگے اس کو explain نہیں کرنا ان چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے avoid کرنا میں آپ کو example سمجھا بھی دوں گی کس طرح آپ نے آگے سے next بیانوازی کو کس طرح آپ نے اس کو جو ہے وہ ہی لکھنا سے avoid کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں all introductory remarks یہ سارے چیزیں آپ avoid کرنی ہے illustrations کو examples کو stories کو اس کے بعد side remarks کو similes کو metaphors کو any statement that has been repeated تو student دیکھیں example لیتے ہیں the man who hesitated is lost یہ آپ کا سمجھ لیں کہ آپ نے کو paragraph پڑھا یا آپ نے اس کا title لکھا the man who hesitated is lost اب next آگے ہے for instance if a man goes on arguing whether he should not jump from the roof of a house that has caught fire he would in an probability never jump from it یہ underlined words ہیں یہ illustrations ہیں تو ان کو پریسے میں should not be included in press ہے آپ نے in lines کو پریسے میں add نہیں کر نا تو students ہم آج کے lecture کو یہ بھی mine up کرتے ہیں next ہمارے آگے سے next examples ہیں پریسے لکھنے کے procedure ہے وہ ہم next ویڈیو میں ان کو discuss کریں گے تو students اگر آپ